رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لئے یہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و قول محمد علیہ السلام و السلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں پچھلا پیسور اگر آپ کو یاد ہو کہ جس میں ہم نے گفتگو کی تھی حدیث قصہ کے سلسلے سے اس کی فضیلت پڑھنے کا طریقہ اور فوائد کیا کیا ہیں آج بھی انشاءاللہ کچھ حدیث قصہ کے سلسلے سے ہی سوالات رہ گئے تھے جو محدود وقت ہوتا ہے اور اس میں ایک مشکل سے لگتا ہے کہ ساری باتوں کو بتا دیا جائے لہٰذا آج بھی حدیث قصہ کے سلسلے سے ہی گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب جو کی ہمارے مختصر سے سوالوں کے احسن اور خوبصورت جواب آپ تک پہنچاتے ہیں آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری یعنی یہ جو حدیث سے کسا ہے اس کے راوی جناب جابر بن عبداللہ انصاری تو کیا صرف آپ ہیں یا تاریخ نے آپ کے علاوہ بھی دوسرے اصحاب یا دوسرے اور لوگ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد على اہلہ والصلاة على اہلہ حدیث قصہ عالم اسلام میں وہ ایک معتبر خزانہ ہے کہ جس کی سند کے اعتبار سے اس سے مضبوط اور بہترین سند کتابوں کے اعتبار سے یعنی جو عالم اسلام کی بڑی معتبر کتابیں ہیں اس میں حدیث قصہ کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے راوی اتنے بشمار ہیں کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ ایک عظیم ترین صحابہ کی ایک جماعت ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت کے بارے میں یہ آیاءِ کریمہ نازل ہوئی ہے روایت کرتے ہیں نقل کرتے ہیں خود صحابہِ کرام نہیں ہے بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ اس روایت کو دونوں کے دونوں حاصل ہے یعنی صحابہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات بھی اس کی روایت کرتی ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت امدہ سوال جو آپ نے حدیثِ قصہ کے متعلق کر لیا ہے مختصر آپ کی خدمت میں جواب پیش کرتے ہیں کہ اس روایت کو بڑی بڑی صحابیات پیغمبر نے بھی بیان کیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے عظیم صحابیوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اس روایت کی راوی ہیں اس سلسلے میں ہم چند راویوں کے آپ کی خدمت میں نام پیش کر دیتے ہیں پہلے تو سب سے پہلے جناب ام سلمہ راویہ ہیں اس روایت کی حدیث قصہ کے سلسلے میں اور یہ جناب رسلت معاب کی زوجہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے اس جواج میں سے ہیں یہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیبری چادر اڑھے ہوئے ہیں اتنے میں امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں زیرے قصہ یعنی چادر کے نیچے لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد امام حسین تشریف لاتے ہیں امام حسین کو بھی زیرے قصہ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد امام علیہ علیہ السلام چادر کے نیچے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ چادر کے نیچے آتی ہیں ان کو بھی پیغمبر اسلام جب یہ پانچوں کے پانچوں تین زیرے قصہ آ جاتے ہیں اور سب رسول اللہ کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیاء کریمہ کے تلاوت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد فرماتے ہیں خدا یا یہ میرے اہل بیت علیہ السلام ہے اس روایت کو اگر آپ دیکھیں گے تو عالم اسلام کی بڑی بڑی کتابوں میں چونکہ ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں اس اعتبار سے پیش کریں گے چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے عالم اسلام کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث جو جناب امی سلمہ نے روایت کی ہے موجود ہے اس کو مستدرک علی السحیین میں بھی جلد نمبر تین اور پیج نمبر ایک سو اٹھاون پر درج کیا گیا ہے آپ انشاءاللہ ملاحظہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سوننالکبر سوننالکبرہ پیج نمبر دو سو چودہ پر اس روایت کو درج کیا گیا ہے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ہم تو صرف ایک نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری روایت ہے کہ صفیہ بنت شبی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ بالو والی چادر کو اڑھے ہوئے ہیں اتنی دیر میں امام حسن علیہ السلام آ جاتے ہیں ان کو بھی زیرے کسہ لے لیتے ہیں امام حسین آتے ہیں ان کو بھی زیرے کسہ لے لیتے ہیں یعنی چادر کے نیچے لے لیتے ہیں اس کے بعد امام علی ان کو بھی زیرے کسہ لے لیتے ہیں اس کے بعد جناب فاطمہ دہرہ ان کو بھی زیرے کسہ لے لیتے ہیں اور پھر پروردگار عائلم کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فرماتے ہیں پروردگارہ یہی میرے اہلِ بیت علیہ السلام ہیں اور اس آیہ کریمہ کے تلاوت کرتے ہیں اس روایت کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح مسلم جلد نمبر چار پیج نمبر اٹھارہ سو تیراسی پر درجہ ہے مستدرک جلد نمبر تین پیج نمبر ایک سو اکیون پر درجہ ہے سنن القبرہ جلد دو پیج نمبر دو سو بارہ پر اس حدیث کو آپ دے سکتے ہیں جس کی راویہ خود جنابِ آئشہ ہے اور جنابِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سلسلے میں آپ یہ تو ہم نے نمونے کے طور پر ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اس کے بعد جو بڑے بڑے عظیم صحابی کرام ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو کیا ہے کہ اس سے مراد یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیثِ قصہ کی روایت کی ہے اس میں سب سے پہلے آپ ابو سیدِ خدری کو دیکھ سکتے ہیں ابو سیدِ خدری نے بھی روایت کی ہے اس کے بعد آپ ابو برزہ ابو یرزہ اسلامی کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی روایت کی ہے تیسرے نمبر پر ابو الخمرہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی روایت کی ہے ابو لیلہ انساری کو بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی روایت کی ہے انس ابن مالک نے بھی اس کی روایت کی ہے اب بن عازم نے بھی اس کی روایت کی ہے اور ثوبان نے بھی اس کی روایت کی ہے عبداللہ بن جابر ابن عبداللہ بن انساری نے بھی روایت کی ہے زید بن ارقب نے بھی اس کی روایت کی ہے زینب بنت ابیس سلمہ نے بھی اس کی روایت کی ہے یہاں تک کہ سترہ وہ صحابہ اکرام ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ اکرام ہے سترہ کے تعداد بنتی ہیں انہوں نے جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے مختلف صحابہ اکرام ہے جنہوں نے یہ روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیاء کریمہ نادل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ دھیبان کو مررج ساحل البیت ویتاہی رکم تطحیرات اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا پروردگارہ یہی میرے اہل بیعت ہیں سبحان اللہ بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین تک باتوں کو پہنچایا اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ پروردگارہ عالم یہی ہمارے اہل بیعت ہیں جیسا کہ نبی نے ارشاد فرمایا تو اس آیاء کریمہ جو آیاء تطحیر ہے اس کے نزول کے وقت ہی فرمایا یا آپ کی صیرت میں پہلے یا بعد میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو آپ نے سوال کے شکل میں پیش کر دیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مختصر سے گوشیں پیش کرنے کر سکتے ہیں لیکن ہم اس آیاء کریمہ کے نزول کے بعد ہی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کن باتوں کو داخل کر لیا گیا اور پیغمبر اسلام نے اس آیاء کریمہ کے بعد کیا عمل انجام دیا اس لیے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم اسی بات کو اگر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ روایات اور تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب یہ آیاء کریمہ نازل ہو گئی جب یہ نازل ہو گئی اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہی میرے اہلِ بیعت ہے لیکن پھر آپ کی زندگی جتنی بھی باقی تھی مسلسل آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اس صبحوں کے لئے اپنے دروازے سے جب نکلتے تو پیغمبر اسلام سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر جاتے اور اس آیاء کریمہ کی تلاوت کرتے یہاں تک کہ جتنی زندگی آپ کی بچتی ہے اس آیاء کریمہ کے نزول کے بعد مسلسل آپ کی پوری زندگی میں یہی دیکھا گیا کہ آپ دروازے جناب فاطمہ تدہرہ سلام اللہ علیہ پر پہنچتے اور پہلے آپ اس آیاء کریمہ کی تلاوت کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھیبا انکم الرجسہ للبیت ویتاہرکم تطہیرہ اور اس آیاء کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ دقل باب کرتے اور دقل باب کرنے کے بعد آپ فرماتے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیاء کریمہ کے نزول ہونے کے بعد جتنی بھی زندگی بچتی ہے در سیدہ پر جانے کے بعد نماز سبح سے پہلے نماز سبح جو جماعت کے ساتھ ادا کیجئے اس سے پہلے آپ دروازہ سیدہ پر پہنچتے دقل باب آپ دروازہ سیدہ پر پہنچتے دقل باب کرتے اس آیاء کریمہ کی تلاوت کرتے اور فرماتے کہ اے 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 السلات اے اہل بیت نبوہ یعنی یہ خود دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ میرے اہل بیت اہل بیت نبوہ کون ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے دروازے پہ جاتے ورنہ ان کے دروازے پہ جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہی اہل بیت نبوہ تھے ایک دلیل تو یہ ہو گئی ایک مختصر سا گوشہ میں آپ کی زندگی کا اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں جب وہ آیاء کریمہ نادل ہوئی جب سب کے دروازے مسجدوں میں کھلے مسجد میں کھلے ہوئے تھے اور اللہ کا حکم آیا کہ سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے تو اس وقت جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا جو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سیرت رسول اللہ میں بھی اور آیاء کریمہ کی روشنی میں بھی اہل بیت علیہ السلام سے مراد جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد اور نسل ہیں اور اس میں امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ تزہرہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن امام حسین یہی اہل بیت نبوت ہیں جو سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور پروردگار عالم کے احکام کی روشنی میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی اہل بیت نبوت ہیں جی بہت خوب سبحان اللہ چونکہ ذرا سا وقت اور بچا ہوا ہے تو یہ سوال بھی ہم کرنا چاہیں گے کہ جب اللہ کا وہ فرشتہ وہ فرشتہ جو وہی لے کر کے آتا تھا وہ فرشتہ جب آتا ہے اور اس نے جب دیکھا چادر کے نیچے تو چادر میں موجود لوگوں سے سوال کرنے کی بجائے اللہ سے اس نے سوال کیا کہ پروردگار عالم چادر کے نیچے کون ہے تو جواب یہی آیا کہ فاطمہ ان کے والد ان کے شوہر ان کے فرزن تو مرکزیت جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کو کیوں حاصل ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طرف جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کا بیٹی کا رشتہ ہے اور دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لئے نمونہ عمل جن کو پیش کیا ہے وہ جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات ہے دوسری طرف دین لانا اور دین کے حکام کو بیان کرنا واقعاً کمال ہے ویہا واقعا بڑی انسان کی بڑی قربانی ہے کہ وہ احکام لاے لاکہ ان کو اللہ کی طرف سے احکام کا نزول ہو اور لوگوں کی خدمت میں پیش کریں لیکن اس سے بھی زیادہ کہیں بڑی قربانی یہ ہے کہ ان احکام کی حفاظت آخری حد تک ان احکام کی حفاظت کی جائے یہ واقعا بہت بڑا کمال ہے تو جب ہم ان دونوں کمال کو دیکھتے ہیں ایک طرف رسالت کا کمال دوسری طرف امامت کا کمال جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں رسالت کو اس رسالت کو بھی بچانا ہے اور جو رسالت پر احکام نازل ہوئے ہیں ان احکام کو بھی بچانا ہے تو یہ ذمہ داری آتی ہے امامت کے کندھوں پر اور جب یہ ذمہ داری امامت کے کندھوں پر آتی ہے تو اس سلسلہ امامت کی ہر کڑی کا تعلق جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سے جا ملتا ہے اگر ہم پہلے امام کو دیکھتے ہیں حضرت علیہ السلام تو جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے شہر ہیں دوسری امام اور تیسری امام کو دیکھتے ہیں تو آپ کے فرزند ہے پھر اس کے بعد جتنے بھی آئیمہ اتھار علیہ السلام ہے سب کا سلسلہ آپ کی نسل سے ہے اس لیے آپ کو ام العائمہ بھی پکارا جاتا ہے تو ایک طرف رسالت کی گواہ بن کے آئی دوسری طرف امامت کے سلسلے کو قائم کرنے کے لیے جناب فاطمہ کی ضروریت سے چونکہ دین اسلام کی بقا ہے اس لیے پروردگار عالم نے ملک کی طور پر بھی مرکزی حیثیت جس کو دی ہے وہ جناب فاطمہ تدہرہ جو دونوں کڑیوں کو جوڑتی ہے ایک رسالت کی کڑی بیٹی ہونے کے اعتبار سے اور وہ ذمہ دار شریعت ہونے کے اعتبار سے جو عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے اس لیے اس طرح کے اعتبار سے مثلا رسالت کو جوڑتی ہے اور پھر امامت کی زوجیت میں جانے کے بعد سلسلہ امامت کو جوڑتی ہے تو چونکہ دونوں کڑیوں کا تعلق پہ جناب فاطمہ تدہرہ سلام اللہ علیہہ سے جا ملتا ہے اس اعتبار سے پروردگار عالم نے مرکزی حیثیت جناب فاطمہ تدہرہ سلام اللہ علیہہ کو دیتے ہوئے ملک کے سوال پر جواب دیا جب ملک نے کہا اس زیرے قصہ کون ہے تو خداوند عالم جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ہم فاطمہ ابوہا وبالوہا وبنوہا اسم فاطمہ تدہرہ ان کے بابا ان کے شہر اور ان کے دونوں فرزن علیہ السلام اجمعین ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسمت القبرہ دونوں کڑیوں کو جھوڑتی ہے اس لیے تعرف کے طور پر مرکزی حیثیت جناب فاطمہ تدہرہ سلام اللہ علیہہ کو حاصل ہے سبحان اللہ اب آخر میں یہ ہم پوچھنا ہے کہ اس دعا یعنی حدیث قصہ کی خصوصیات کیا کیا ہے وہ بھی بیان کر دیجئے اس حدیث قصہ کے سلسلے میں جو خصوصیات کا آپ نے سوال کیا ہے تو پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں خصوصیات کے طور پر یہ بات پیش کر دیں کہ جیسے جیسے داخل قصہ ہونے کے لیے معصومین آتے رہے ان کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طور پر الفاظ کا استعمال کیا ہے مثلا جیسے جب جناب امام حسن علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اپنے بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور ان سے زیرے قصہ داخل ہونے کی یعنی چادر کے نیچے آنے کی اجازت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے یا ولدی وعلیق السلام یا ولدی اے میرے بیٹے اے میرے آنکھوں کے تھنڈک تم پر بھی سلام ہوں وہ صاحبہ حوضی اور اے صاحبہ حوض قوسر یعنی اے مالی کے حوض قوسر تجھ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام یہ لفظ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے لیے استعمال کیا اس کے بعد جو طریقہ ہے امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے نانا جان سے سلام کرتے ہیں اور داخل قصہ ہونے کی اجازت مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہوئے جواب السلام دیتے ہوئے اجازت دیتے ہیں فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَا وَلَدِي اے میرے بیٹے آپ پر بھی میرا سلام ہو پھر ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں وَوَيَا شَافِعَ اُمَّتِي اور اے میری امَّت کے شفاعت کرنے والے تجھ پر بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہو اس کے بعد پھر اس سلسلہ آگے بڑھتا ہے امام علیہ السلام آگے آتے ہیں اور امام علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں سلام کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں علیہ السلام اور اب ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں آپ ان کی بھی خصوصیت پر توجہ کیجئے کہ امام علی علیہ السلام کے لئے الفاظ استعمال کرتے ہیں علیک السلام یا اخی و یا وسی اے میرے بھائی اور اے میرے وسی و جانشین پھر فرماتے ہیں و خلیفتی اور اے میرے خلیفہ و صاحبہ لوائی اور اے میرے علمبردار یعنی اے میرے علمدار تجھ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہو یہ امام علی علیہ السلام کے لئے خصوصیت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا پھر جناب فاطمہ دارہ اپنے بابا پہ سلام بھیجتی اور زیر قصہ آنے کے لئے اجازت چاہتی ہیں ان کے لئے بھی آپ سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں و علیہ السلام یا بنتی و یا بزعتی خصوصیت کے ساتھ اپنی بیٹی کے سلسلے میں بزعتی فرمایا اے میری بیٹی اے میرے پارائے جگر ان تمام الفاظ کی خصوصیت میں جب ہم فضائل اہل بیعت میں غور و فکر کرتے ہیں تو فضائل اہل بیعت کے فضائل کے وہ سمندر ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ انسان کی نگاہوں کو یہ فضائل خیرہ کر دیتے ہیں اور یقیناً دنیا اور آخرت میں ایسی عظمت کسی کو حاصل نہیں ہے جیسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کو حاصل ہے پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ دعا فرماتے ہیں اللہم اینہا اولائی اہل و بائیتی و خاصتی و حمتی پروردگارہ یہی میرے اہل بیعت خاص ہیں میرا گوشت ہے یعنی جو ان سے دشمنی عذیت دی انہوں نے مجھے عذیت دی جنہیں انہیں غمغین کیا اس نے مجھے غمغین کیا میری جنگ ان سے ہے جن کی جنگ ان سے ہے یعنی جو ان سے جنگ کرے گا میری جنگ ان سے ہوگی اور جو ان سے سلم و سلامتی یعنی ان سے سلامتی اور محبت کرے گا میری دوستی بھی ان سے ہے اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں یعنی خصوصیت ہے اس حدیث قصہ کو جس میں خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ بیت کے دوست کو اپنا دوست قرار دیا ہے اور ان کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیا ہے پھر اس کے بعد اندادہ ہو جاتا ہے اس روایت کے اعتبار سے جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین دیکھئے اس مختصر سے وقت میں ایک خزانہ آپ تک پہنچا ہے اس پروگرام دعا کے ذریعے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں جب حاضر ہوں گے تو کسی ایک اور دعا اس کی فضیلت اس کی خصوصیت اس کی فوائد اس کا وقت اس کی خاصیت انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں کہ فیلحال اجازت دیجئے والسلام خدا حافظ